اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جی ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم ایک چھوٹی سپونج کے ساتھ تھوڑا ہائٹ والا کیک کیسے بنا سکتے ہیں ابھی کبھی آپ کے کیک بنانا ہوتا ہے ہائٹ والا تو سپونج آپ کا چھوٹا بن جاتا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ایک اور کیک بیک کریں تو آپ اسی کو کیسے جگاڑ کے ساتھ ہائٹ والا کیک بنا سکتے ہیں تو دوسرا ہم بات کریں گے وارک فرون ہوم کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کیک بنا لیتے ہیں کیک بنانے کے لیے میں نے ڈالے تھے چار انڈے اس میں ڈال دی تھی میں نے چینی اور اس کو اتنا بیٹ کر لیا تھا وہ ایسے کریم فارم میں آ گیا تھا جب اچھے سی کریم فارم میں آ جائے وہ تو اس میں ڈالوں گی میں کوکنگ آئل جو چیزیں ہیں میجرمنٹ ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لکھتوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ویسے یہ میں چار انڈے ایک کا کیک بنا رہی ہوں اور ایک کپ میدہ ڈالے ہیں میں نے ایک کپ کوکنگ آئل ڈالے ہیں تو باقی آپ جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تو بنیل ایسنس میں میں نے ڈال دیا تھا تو اس کو بیٹ کر لیں گے ہم یاد رکھیں کہ زیادہ آور بیٹ نہیں کرنا آور بیٹ کرنے سے کیک کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد تو بلکل بھی زیادہ اپنے بیٹ نہیں کرنا ہوتا تو یہاں پہ ہم نے سارے یہ جو چیزیں ہیں لیکوڈ چیزیں تھی جس سے ہم نے پیسٹ بنا رہا تھا وہ ساری ہم نے ڈال دی تھی پیسٹ اچھی سے بنا لیا تھا ہم نے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں ڈرائے انگریڈینٹس لیکن یہاں پہ میں گرامز میں خود چیک کر رہی تھی لیکن آپ ڈسکرپشن میں میں کپ کی میجرمنٹ لکھوں گی یہاں پہ میں نے ایک کپ ڈالا تھا میدہ اور چوتھا ہیسا جو کپ کا ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا کوکو پورڈر کا اور تقریباً ایک ٹی سپون ڈالا تھا میں نے بیکنگ پورڈر کا تو پور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا تھا بیکنگ سوڈا کا ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے میں نے چان لیا تھا چھاننے کے بعد میں نے دو حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کر لیا تھا ایک حصہ ڈال کے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تاکہ کوئی لمس نہ بن جائے اچھی طرح سے مکس ہو جائے اچھا آپ کبھی بھی جب کیک میں ڈرائنگریڈینٹ مکس کریں تو اکٹھا مٹیریل سارا کبھی بھی مک ڈالیں اس کو ہمیشہ دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور آپ کا کیک بہت ہی اچھی طریقے سے بیک ہو جائے تو پہلا ہم نے جو ڈالا تھا پورشن وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا تھا ابھی ہم اس میں ڈالیں گے باقی کا جو ہمارا بنا ہوا تھا ڈرائنگریڈینٹ پڑے ہوئے تھے وہ باقی سارے ہم ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوکو فرڈر ڈالا تھا تو یہ سارا مکسچر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے ٹین تیار کر کے رکھا ہوا تھا بیکنگ بول جس میں ہم نے بیک کرنا تھا اس میں ہم نے بٹر لگا کے اس کو اچھی طرح سے ڈسٹ کر لیا تھا میدے کے ساتھ تو اس کے اندر ہم نے یہ سارا پیسٹ ڈال دیا تھا اپنا اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ اس میں سے جو ائر ہے وہ نکل جائے اور کیک ہمارا بہت اچھا سا بیک ہو جائے اچھا بیک کرنے کے لئے میں نے پتیلہ میں نہیں رکھا کیونکہ اس میں بہت ہاتھ جلتے ہیں تو پہ رکھ کے میں نے جو ہمارا پتیلہ یا آپ کے پاس کوئی بھکڑائی آپ اس کو الٹک کر لیں تو بلکل ویسا ہی بیک ہوگا جیسا ہم پتیلہ کے اندر آکے بیک کرتے ہیں اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ باہر نکالنا رکھنا اور باہر نکالنا آسان ہو جاتا ہے ہاتھ نہیں جلتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے پہلی کافی ہاتھ جلے ہوئے ہیں کافی زیادہ ہاتھوں میں نشان لگے ہوئے ہیں جلے کے تو اس لئے میں نے یہ تھوڑا سا چینج کر دیا اس کو کہ پتیلہ جو ہے وہ اوپر سے الٹک کر دیتی ہوں تو بہت اچھے سے بیک ہو گیا تھا یہ کیک اچھا کیک تو ہمارا ٹھیک بیک ہو گیا تھا لیکن سپونچ ہوئے نا وہ بہت ہی مقلب ہائٹ اس کی بہت ہی کم تھی بہت ہی تھنسا بنا تھا تو مجھے تھوڑا سا ہائٹ والا کیک چاہیئے تھا تو یہاں پہ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ میں ایسا کیا کروں کہ اس کی ہائٹ تھوڑی سے نا انکریز ہو جائے تو یہاں پہ میں نے ایک جگاڑ کی ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ایسے ہائٹ دینی ہو کیک کو تو ہم کیسے اس کو جگاڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں بیک اچھا ہوا تھا تو ابھی میں نے اس کے دو پورشن کر لیا تھے اور اس کو بھی میں کریم لگاؤں گی یہاں پہ میں نے ایک دودھ لیا تھا ہاف کپ اس میں میں نے ڈال دیا تھا ایک چمچ کافی کا اور ایک چمچ سوری کوکو پورڈر کا تھوڑی سی چینی ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور اسی سے میں اس کو سپونج کو اسے کر رہی ہوں اوپر ڈال دیوں تاکہ وہ اچھے سے نرم ہو جائے اور اوپر کریم لگا رہی ہوں بہت ہی مشکل سے کریم کو میں نے ہینڈل کیا تھا حالکہ میں نے اس بول کو فریزر میں رہ کے کریم بھی فریز ہوئی تھی کافی حد تک جب میں نے اس کو بیٹ کیا تھا لیکن گرمی اتنی زیادہ شدید تھی کہ وہ بس پہ گلتی جا رہی تھی اور بہت مشکل سے ہینڈل ہو رہی تھی تو ابھی میں نے کریم لگا رہی تھی یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کرنے لگی ہوں چھوٹے کپ کیک تو کپ کیک لیکن دوسرے فلیور کے تھے چوکلیٹ فلیور کا تھا تو یہاں پہ میں نے کپ کیک کو کاٹ لیا تھا اگر آپ نے زیادہ ہائٹ دینی ہو تو اسے آپ پورا کپ کیک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر سے چھوٹا پورشن اتار کے نیچے سے بھی ایک کٹ لیا تھا مطلب دو بڑے سائز کے کٹ لیا تھے تین حصوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کٹ لیا تھا تو ان کو کٹنے کے بعد جو ہی مکسر میں نے بنایا تھا کافی اور کوکو پورڈر سے چینی ڈال کے اسی میں میں ڈپ کر کے اچھی طرح سے اور اس کی اوپر رکھتی جاؤں گی تاکہ وہ ہی والا فلیور جو ہمارا کیک میں ہے فلیور آ رہا ہے وہ ہی اس میں بھی آ جائے اور ایک تو ہماری کیک کی ہائٹ انکریز ہو جائے گی دوسرا جو ٹیسٹ ہے اس میں کوئی فرط نہیں بڑے گا وہ ویسا ہی ہوگا مطلب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اندر کیا جگاڑ کی ہے ہائٹ دینے کے لیے کیونکہ ابھی ہم اتنے جلدی سپونج نہیں بنا سکتے تھے تو فٹا فٹ میرے ذہن میں یہ ہی آیا کہ میں ابھی اس کو رہ کے تو اس کی انکریز کر دیتی ہوں ہائٹ اچھی طرح سے میں نے اس کو رہ کے اوپر سے کریم سپریٹ کر دی تھی اور اوپر کیک کا دوسرا حصہ رہ کے تو پھر اس کو کرم کوٹنگ کر لوں گی میں بیئے 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 موسیقی 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 ہنڈل ہو رہی تھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ایک ڈیزائن بنائے تھا اوپر چوکلیٹ لگا کے ڈروپس والا لیکن وہ سارا پگل گیا تھا تو پھر مجھے ڈیزائن چینج اپنا کرنا پڑا اس کو دوبارہ میں نے اوپر کی طرف کر کے اس کو دوبارہ سے میں نے اچھی طرح سے کریم کو سیٹ کیا جیسے سیٹ کر رہی تھی وہ پھر پگلی تھی مطلب ایک ہی ڈیزائن کو میں نے تین سے چار دفعہ رپیٹ کیا تو تب تھوڑی سی وہ سیٹ ہویا اور میرے پاس اتنا کس میں میں کوئی اور ڈیزائننگ کرتی کیونکہ اس کو فٹا فٹ ختم کر کے میں فریج میں رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے سیمپل سے ایک ڈیزائن بنا کے تو اوپر تھوڑا سا وہ چوکلیٹ ڈال کے اس کے کرش کر کے ڈال دی تھی تو بس اس کو فٹا فٹ فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ دو کیگ میں نے اور بیگ کیا تھے ایک تو ماربل کیگ تھا اس کی اوپر تو میں نے کچھ بھی ایسے ڈیکوریٹ نہیں کیا اور جو دوسرا کیگ تھا اس پہ دوبارہ میں میں کریم لگانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی کیونکہ کریم کو ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا تو اس کے لیے میں نے بنا لی تھی چوکلیٹ ساوس تو چوکلیٹ ساوس بنا کے میں نے اوپر ساری اس کے ساتھ اوپر سپریڈ کر دی تھی کیک کی اوپر اور اس کے اوپر ایک ہلکا پھل کا ڈیزائن بنا لی تھا جو کہ بہت ہی آسانی سے مقلب ہینڈل ہو گیا تھا اور اچھا بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا تو اب بات کر لیتے ہیں ورک فروم ہوم کے بارے میں ورک فروم ہوم جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مائن میں آتا ہے کہ لیپ ٹوپ ہے اور اس میں ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں سیلری مل رہی ہے اصل میں وہ تو چلے وہ بھی ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر جس کو ہم آن لائن جوب نہیں ملتی یا نہیں کر سکتا کام تعلیم ہونے کی وجہ سے یا اور بہت سار ایشو ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی جوب بھی کریں آپ ایسے چھوٹا موٹا کوئی بزنس بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی بتایا کہ میں نے کیفیٹیریہ کھول ہے میں نے اور میرے ہزبینڈ نے مل کے چھوٹا سا ہے ابھی چھوٹے لیول میں ہم نے شروع کیا ہے سٹارٹنگ میں ہے کام تو انشاءاللہ آگے چل کے وہ بڑا بھی ہو جائے گا اور مطلب اس میں زیادہ اور برکت اللہ دارہ ڈالیں گے تو ساتھ میں نے ساتھ ہی کیونکہ فوڈ سے ریلیٹڈ کام تھا مجھے شوک بھی ہے کوکنگ کا بیکنگ کا تو میں نے یہی کام اپنے لیے دونوں چوز کیے ہیں تو دوسرا میں نے سٹارٹ کیا ہے بیکنگ کا گھر میں میں کیک بناتی ہوں اور لیتی ہوں ابھی بھی یہ بھی سٹارٹنگ میں ہے ابھی مطلب تھوڑے کام آرڈر آ رہے ہیں جیسے جیسے ابھی آگے اور پتہ چلے گا جب کوئی کیک کھائے گا کسی کو اچھے لگیں گے تو پھر ظاہر ہے دوسرا انسان جو کھائے گا وہ بھی آرڈر کرے گا تو اس طرح کام میں برکت ڈالتے جاتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اگر جو بھی آپ کو کام آتا ہو جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو سٹیچنگ میں ہو کوئی ڈیزائننگ میں ہو کوئی اور چیز کرافٹنگ میں ہو تو آپ وہ والا کام اپنے گھر میں بیٹھ کے شروع کریں اور اس سے اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ ایک تو گھر کو ٹائم بہت اچھا طریقے سے دے سکیں گے اچھے طریقے سے مینج کر سکیں گے دوسرے آپ کی جو انکم ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی آپ اپنے ہزبنٹ کی ہیلپ بھی کر لیں گے اور آپ کے جو شوک ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا تو ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سی ٹوپک کے ساتھ اچھی سی ریسیبے کے ساتھ اچھی سی ویلوگ کے ساتھ تو دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ